اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ دی فریزر کی وائرنگ کس طرح کی جاتی ہے دی فریزر میں کون کون سے کمپونٹ ہوتے ہیں ان کو کس طرح کنیکٹ کیا جاتا ہے ان کے کنیکشن کس طرح کیا جاتے ہیں اور دی فریزر کام کس طرح کرتا ہے تو یہ سب ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے دی فریزر کے کمپونٹ میں جو اس کا سب سے مین اور اہم کمپونٹ ہے وہ کمپریسر ہوتا ہے کمپریسر کے تین ٹرمینل ہوتے ہیں ان میں سے ایک کامن ترمینل ہے ایک رننگ کا ترمینل ہے اور ایک شلال ترمینل ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں جو ہم کمپریسر use کریں گے وہ ایک بڑا پانچ کا ہے اور اس کمپریسر کو start کرنے کے لئے اس کمپریسر کو run کروانے کے لئے ایک کمپریسر use کیا جاتا ہے جس کی value ہے 80 بٹا 110 اس کے بعد ہم ایک کمپریسر tiep relay کو use کریں گے جس کو ہم کمپریسر کے terminal کے ساتھ لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ fix کر دیتے ہیں یہ کمپریسٹر ٹائپ جو ریلے ہوتی ہے یہ کمپریسر کو سٹارٹ کرتی ہے کمپریسر کو سٹارٹ کرنے کے بعد اس کی سٹارٹنگ وینڈنگ کو اوپن کرتی ہے اور کمپریسر کو پروٹیکشن فرام کرتی ہے اس کے بعد کمپریسر میں ایک فین موٹر کو یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک تھرمو سٹیٹ کو بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک دور سوچ ہوتا ہے اور ایک لیمپ ہوتا ہے دی فریزر کا جب ہم دور اوپن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ لیمپ کو آن کرواتا ہے اس کے بعد یہ ایک ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو جب ہم ڈی فریزر کو دو سو بیس وولڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ ریڈ لائٹ آن ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ سپلائی کا انڈیکیٹر ہوتا ہے اس کے بعد یہ گرین لائٹ بھی ہوتی ہے جب تھرمو سٹیٹ جو ہے وہ کمپریسر کو آن کرواتی ہے کمپریسر کولنگ سٹار کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ یہ لائٹ بھی آن ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو کولنگ انڈیکیٹر بھی کہتے ہیں اس کے بعد یہ ایک پلگ ہے جس کو ہم 220 ورڈ سپلائی کے لیے کسی ساکٹ میں کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہوگا کمپریسر کے کمپوننٹ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دی فریزر کی وائرنگ ہم کس طرح کریں گے سب سے پہلے پلگ سے ہم نیوٹرل وائر کو لیں گے اور اس کو سپلائی انڈیکیٹر کے ایک ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور اسی طرح کولنگ انڈیکیٹر کے ساتھ بھی اس کو ہم کنیکٹ کر دیں گے اب یہاں سے ہی نیوٹرل وائر کو ہم لیمپ کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیں گے کولنگ انڈیکیٹر سے ہم نیوٹرل وائر کو لیں گے اور اس کو کپیسٹر ٹائپ ری لے کے اس ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور یہاں سے ہی ہم نیوٹرل وائر کو فین موٹر کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیں گے تو اسی طرح نیوٹل وائر کو ڈریکٹ ہم ان سب چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اب اس کے بعد ہم فیز وائر کو لیں گے اور اس کو تھرمو سٹیٹ کے کسی ایک ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور اب اسی ٹرمینل سے فیز وائر کو لیں گے اور اس کو ہم ڈور سوچ کے ایک ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور اسی ٹرمینل سے فیز وائر کو لیں گے اور اس کو سپلائی انڈیکیٹر کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیں گے اب اس کے بعد دور سوچ کے دوسری ٹرمینل سے ہم فیز وائر کو لیں گے اور اس کو لیمپ ہولڈر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اس طریقے سے اب اس کے بعد تھرمو سٹیٹ کے دوسری ٹرمینل سے ہم فیز وائر کو لیں گے اور اس کو کپیسٹر ٹائب رلے کے اس والے ٹرمینل کے ساتھ ہم کنیکٹ کر دیں گے اور اسی ٹرمینل سے فیز وائر کو لیں گے اور اس کو سنڈیکیٹر کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیں گے اور اب اسی ٹرمینل سے فیز وائر کو ہم فین موٹر کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیں گے کپیسٹر ٹائب ریلے کے یہ والے جو دو ٹرمینل ہیں ان کو ہم کپیسٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے کپیسٹر کو ہم ان دو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے تو اس طرح کپیسٹر ٹائب ریلے کے ان ٹرمینل کے ساتھ ہم وائرز کو کنیکٹ کریں گے کیونکہ کپیسٹر ٹائب ریلے کو ہم کمپریسر کے ان ٹرمینل کے اوپر لگا دیتے ہیں ان ٹرمینل کے اوپر فکس کر دیتے ہیں تو جب ہم اس ریلے کو ان ٹرمینل کے اوپر فکس کر دیتے ہیں تو کپیسٹر ٹائب ریلے کا یہ والا جو ٹرمینل ہے یہ کمپریسر کے کامن ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور اس کا جو نیوٹر سپلائی والا ٹرمینل ہے وہ کمپریسر کے رننگ وائنڈنگ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور ریلے کے جو دو ٹرمینل ہیں کپیسٹر والے ان میں سے ایک ٹرمینل جو ہے وہ سٹارٹنگ وائنڈنگ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس طرح کپیسٹر ٹائپ ریلے جو ہے ان ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم ڈی فریزر کی وائرنگ کریں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی فریزر جو ہے وہ کس طرح ورک کرے گا جب ہم پلاک کو 220 ورڈ سپلائی کی ساتھ کنیکٹ کریں گے تو فیس سپلائی جو ہے وہ ڈریکٹ سپلائی انڈیکیٹر کو آن کر دے گی اور اس کے ساتھ دور سوچ تک بھی پہنچ جائے گی اور جب دور سوچ اوپن ہوگا یعنی کہ دور کو ہم اوپن کریں گے تو اس کے کنٹیکٹ کلوز ہوں گے اور جو ڈی فریزر کے اندر لائٹ ہوتی ہے جو بلب ہوتا ہے وہ آن ہو جاتا ہے اب اس کے بعد تھرمو سٹیٹ کے اوپر جتنا ٹمپریچر ہم سیٹ کریں گے تو جب ٹمپریچر اس سے زیادہ ہوگا تو تھرمو سٹیٹ جو ہے وہ اپنے دوسرے ٹرمینل سے سپلائی کو آٹ کرے گی جو کہ کمپریسر کے کامن ٹرمینل تک پہنچی ہوئی ہے کمپریسر کے کامن ٹرمینل کو فیس سپلائی ملے گی اور نیوٹل جو ہے وہ کپیسٹر ٹائپ رلے کے ذریعے پہلے ہی مر رہی ہوتی ہے تو اس طرح کپیسٹر کے ذریعے جو رلے ہے یہ کمپریسر کو سٹارٹ کروا دے گی کمپریسر جب سٹارٹ ہو جائے گا کمپریسر جب رن ہو جائے گا اپنی نارمل حالت میں چلنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد کپیسٹر ٹائپ رلے جو ہے وہ سٹارٹنگ وائنڈنگ کو اوپن کر دے گی اور کمپریسر جو ہے وہ رننگ وائنڈنگ کے ذریعے چلتا رہے گا اور اس طرح کولنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی کولنگ انڈیگیٹر جو ہے وہ بھی آن ہو جائے گا اور فین موٹر جو ہے وہ بھی چلنا سٹارٹ ہو جائے گی اب اس کے بعد جو ٹمپریچر ہم نے تھرمو سٹیٹ پر سیٹ کیا ہوگا جب فریزر کی اندر اتنا ٹمپریچر ہو جائے گا تو تھرمو سٹیٹ جو ہے وہ سپلائی کو کٹ اوف کروا دے گی جس سے کمپریسر کو فیس سپلائی ملنا بند ہو جائے گی اور کمپریسر آف ہو جائے گا تو اس طرح جب ترمو سٹیٹ جو ہے وہ سپلائی کو کٹ آف کروائے گی تو اس کے ساتھ کمپریسر بھی آف ہو جائے گا اور اس کے ساتھ کولنگ انڈیکیٹر اور فین موٹر بھی آف ہو جائے گی تو اس طرح سے ڈی فریزر جو ہے وہ کام کرتا رہے گا اور ترمو سٹیٹ جو ہے وہ اس کو آٹومیٹک آن آف کرواتی رہے گی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ڈی فریزر کی وائرنگ کس طرح کی جاتی ہے اور ڈی فریزر کام کس طرح کرتا ہے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلفور رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں